ان کو اپنی تجوریاں بھرنے کے علاوہ ہمارے کام نہیں ہے اب ہم کس رہے ہیں مہنگائی نے کمر دور رکھی ہے گریب آج ان کو اس کاروبار نہیں ہے کیا کرے پوکے مر رہے ہیں خود کوشی کرنے پر مجبور ہے گریب آج ان کو سنتا ہے کوئی نہیں سنتا ٹرال یہ ہے ادھر ادھر ہر چیز میں مہنگائی کیا ایک یہودی کے کہنے پر ہو رہا ہے مہنگائی نے بچایا گیا ہمارے لئے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حوش شینا محمود پروگرام چلتے چلتے کے ساتھ اس وقت ہم موجود ہیں صدر بازار میں اور یہاں پر موجود لوگوں سے جانیں گے کہ مہنگائی اس قدر زیادہ ہے عوام بے ہاتھ تنگ ہے تو کس قدر کمی آئی گاہکوں کی دکانوں پر اور اس کے علاوہ جانیں گے کہ مہنگائی کی اثر وجہ ہے کون اور کون اس مہنگائی کو کم کر سکتا ہے تو عوام کی طرف بڑھتے اور ان سے اپنے سوالات کی جوابات جانتے ہیں اسلام علیکم سے کیا نام ہے محمود عارف میرے نام سکوٹی گارڈ میرے نام محمود عارف ہے عارف صاحب مہنگائی بہت زیادہ ہوگی دو سبوہتر روپے پیٹرولر کہا جا رہا ہے کہ ابھی مزید بڑھ جائے گا آج رہا ہے یہ میں حکمرانوں کو ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں یہ پاکستان کے جو حکمران ہیں خدا کے لئے اس ملک کی جان چھوڑ دے یہ عمران بھی چھوڑ دے یہ نواز شریف بھی چھوڑ دے زرداری بھی چھوڑ دے میں صحیح سے بات کرتا ہوں یہ کو ولی اللہ ہے ان کو اپنی تجوریاں بھرنے کے علاوہ اور کوئی ملک کام نہیں ہے یہ مزدور کی مزدوریز ہے کہ یہ سکوٹی گارڈ میں خود سکوٹی گارڈ ہوں یہ بارہ گھنٹے کی میں ڈیوٹی کرتا ہوں مجھے ملتا ہے ستائیس ہزار روپیا جس میں ویپن میرا اپنا ہے اپنا ہے میرا اپنا ہے ویپن ہے کہاں بھی انسیکیورٹی کا میں یہ مذرم نہیں بتاؤنگا یہ کوئی شاپ ہے کوئی جولرز ہیں کیا یہ بیکری ہے یہ بارہ گھنٹے ڈیوٹی کا کیورم گی ملتا ہے یہ پہلے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو سکوٹی گارڈ ان کی مزدوری کا اعلان یہ کر دیتے ہیں کہ پچیس ہزار روپی پچھ اعلان ہوا ہے پچیس ہزار کا کوئی مزدور کو بتا دیں آٹھ گھنٹے کا پچیز آر کسی کو ملا ہے یہ اعلان کر کے بیٹھ جاتے ہیں اس کو فیدہ تو کوئی نہیں ہے فیدہ تو اس کا ہے جو مسئلہیں اس پر عمل کروائیں پھر سر اگر یہ سیاست دار باہر بھیجے تو پھر پاکستان کو کون سنبھال پاکستان کو سنبھال ہمارے پاس لبیک یا رسول اللہ اس کے بعد تاریخے وہ ہے جو مولانا سراجو لاغ یہ دو اسلامی جماعتیں ہیں یہ پاکستان کو سنبھال سکتی ہیں ہمارا جو کلچر ہمارا معاشرہ آیا یہ مطلب بنا ہمارے گریجو ویٹ آدمی اسے آپ نے دعا کنو سن لے میں نہیں آئے گی میکل جیکسن کے گانے سن لے وہ آپ کو سنائے گا جھوٹا ہوں تو میں واجب القتل تو یہ خدا کیلئے ہماری جان چھوڑ دیں یہ حکمران نواز شریف زرداری شباز مباز یہ مطلب بنا عمران اور خدا کیلئے ہماری جان چھوڑ دیں یار چھوڑ دیں خدا کے لئے ہماری جان مریم نواز صاحبہ کی تقاریر سنتے ہیں یہ مطلب خدا کے لئے کیا جب ان کو مطلب مدینہ کرسی پر آتے ہیں تو ان کو مدینہ یاد آجاتا ہے کیا ان کے پاس پہلے مدینہ کے لئے پیسے نہیں ہیں ابھی یہ سرجی کروا کر بوڑی عورت ہے سرجی کروا کر آئی ہے کس اپنے پیسے سے کرواتی تو کوئی نہیں عوام پسرے ہیں یہ فشل پہ لگے ہوئے ہیں خدا کے لئے جان چھوڑ دیں ابھی میں بوڑا آدمی ہوں میری صفیت داری ہے میں اگر کلف لگانا شروع کر دوں تو کیا مجھے زیب دیتا ہے اللہ نے جو مجھے بنایا ہے نا مجھے وہی ہونا چاہیے یہ کیا مطلب ہمارے لئے بہنگائی بڑھا 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 کر کیا کریں گے ظلم ہی کریں گے نا تو خدا کے لئے یہ جان چھوڑ دیں یہ ملک خدا کی قسم میں سے بہتر چلے گا سراج الحق صاحب کے لئے ایک مسئل دے دیں کیا پیغام دیں گے میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ اچھے آدمی ہیں یہ لبیق یا رسول اللہ سعید رضوی اچھے آدمی ہیں آپ ملک کے لئے بہت کچھ دونے جماعتیں اسلامی جماعتیں کر سکتی ہیں اور ان کو کرنا چاہیے اور میں عوام پوری کو ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ یہ ہم چھوڑ دیں ہم انگریزی کلچر ہم اسلامی جماعتوں کو سپورٹ کر کے آگے لے آئیں ہماری آنے والی نسلوں کے لئے بہتری ہے ہمارے لئے بہتری ہے ہمیں دعا کنوت یاد نہیں آتی ہمیں میکل جیکسن کے جو ہے نا وہ گانے یاد ہیں سراج الحق صاحب اور ساد ریزوی صاحب بہتری لازمتے ہیں میں ان کے حق میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ ان کو ووٹ دیں ان کو سپورٹ کریں یہ انگریزی کلچر واروں سے جانتے ہیں سراج الحق اور ساد ریزوی میں سے اگر ایک کو بنانا ہو تو آپ کی خیال میں کس کو بنانا ہو میں کہتا ہوں کہ یہ دونوں ایک صدر ہو جائے اور ایک ملے وزیر آزم ہو جائے صدر کون ہو صدر ہو سکتی ہیں سراج الحق بھی ہو سکتی ہیں ساد ریزوی ان کو ملے وزیر آزم ہونا چاہیے ساد ریزوی یا سراج الحق میں سے کوئی ہونا چاہیے بہت شکریہ صاحب آپ کی ٹائم کا تو ناظرین یہاں پر ایک اور شخص ہمارے ساتھ موجود ہے السلام علیکم جی کیا نام ہے بہرنا کسفر عباس سر بہنگائی بہت زیادہ ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل اس بات میں کوئی شک نہیں ہے اور ان ظالموں فاجروں نے ہمیں اتنے عرصے سے ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہوئے ہیں تو ان کو چاہیے کچھ خدا کا خوف کرنے مہنگائی کام کریں کون کر سکتا ہے آپ کے خیال یہ تو نہیں کر سکتا ہے جو کھڑ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو چلے گئے ہیں اب مزید اللہ پاک کو ایسا شخص بیجے گے مہنگائی کنٹرول میں تک ایسے شخص کو کیسے پتا جلے گا عوام کو کہ یہ ایسا شخص ہے اس میں کیا کہ خصوصیات ہوگی تو آپ کو لگے گا یہ بندہ مہنگائی کم کر سکتا ہے اور کوئی کر پائے نہ اس وقت تو کوئی نظر نہیں آرہا جو آئے اس میں کیا کہ خوبیاں نہیں جائے کوئی اماندار ہونا چاہیے اور کسی کے امانتہ میں خیانت نہیں کرنی چاہیے اماندار ہونا چاہیے سچا سچا انسان ہونا چاہیے تو آج تک کوئی سچا اور اماندار نہیں آیا میں تو کوئی نظر نہیں آیا پچھلا ووٹ کیسے دیا میں نے پی ٹی آئی کو اس پار کس کو دیتے ہیں دیکھیں گے صحیح سی وضایرہ کس کو دیتے ہیں دیکھیں گے انشاءاللہ یا دیکھیں گے کیا امید کس کی ہے نونلی کو دے گئے یا پی ٹی آئی کو دے گئے کسی اور دیکھیں کہ جو بندہ نیا کو یایا گا تو اس کو دیں گے انشاءاللہ میں بندہ کو دیتے ہیں چلیں جی پھر آپ ذرا حکمرانوں کے نام ایک پیغام دے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہ منگائی جو ہے بہت زیادہ ہے اس منگائی سے ہم تنگ آ چکے ہیں ہماری جان چھوڑ دیں اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو کر لیں نہیں تو پھر ہماری جان تو چھوڑ دیں چلیں جی اگر آپ سے کام ہوتی ہے مہنگائی تو کر لیں اندر بھائی سے ہماری جان چھوڑ دیں ان کا یہ کہنا ہے بہت شبیہ سر آپ کی ٹائم کا اسلام علیکم سر کیا نام ہے داستم علیہؑ داستم صاحب کیا ہوا ناکھ سے چوٹے لگئیں ہیں کیسے لگئیں ہیں پولیس والوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا ماس بیٹے ہیں کیوں مارا کیوں پکڑ کر گدھا گاری کا پرچہ دے دیا کیا پرچہ دیا گدھا گاری کیا کیا کریں مارے پاس کاروبار نے یہ گریبی نے کمر توڑ رکھی ہے ہم مہنگائی نے کمر توڑ رکھی ہے گریب اندوار نے یک کاروبار نہیں ہے کہ کر بکہ مار بیاں خود کوشیک کرنے پر مجبور ہی گریب آدمی مگویں اتنی système got نہیں ہے کیا کریں گریب آدمی کہاں جائے چوبیس کیجنے گل ہوتا ہے کدھر کو جائیں مارے پاس کاروبار نہیں ہے بہت ہوگے بڑکے مر رہے کیا کریں؟ کان جائیں ہم پولیس والوں کو آپ نے کہا نہیں کہ گدہ گاڑی آپ لے جائیں گے تو باقی پھر میرا کیا ملے گا تو وہ کسی کی بات ہی نہیں سنتے حوالات میں بند کر دی دو دن بعد چھوڑا تو دن بعد چھو بس گھنٹے بوگیاں پیاسے رکھا ہم کون در تو آپ نے ان کے افسران سے شکایت نہیں کیا شکایت کرنے کا موقع کام ملتا ہے گریب آدمی کی کوئی سنتا ہے کوئی نہیں سنتا وزیرے کانون اس وقت ہمارے جو ہیں وزیرے داخلہ جو ہیں سنا اللہ صاحب ہے آپ انہیں شکایت تو کریں آپ کو جوڑ نہ آجا پکڑ کے رکھا بچے بچے سے پیسہ کٹھا کیا ہے بچے بچے کو پیسہ دیا یا کٹھا کیا ہے بچوں نے اپنے گلے توڑ کر پیسے مران خان کی تیوڑ میں ڈالے ایشیا بینک نے پچاس کروڑ کھرب ڈالر کی مداد دی ہے کرونا میں کہا گیا پیسہ ووٹ کسے دیا ووٹ مالا دلی نہیں چاہتا کس کو دینے اب اگلا کسی کو نہیں دینا کسی کو نہیں دینا حکمرانوں کے نام حکمران کیا کرے ہوں حکمران کیا کر رہی ہے غریب آدمی بھوکھیں مار رہے ہیں حکمران کیا کر رہی ہے سب اپنے تجوری بن کے لگے ہوئے ہیں بس کوئی غریب آدمی کے بارے میں نہیں سوچ رہا اچھا وہی ہے جو غریب کے بارے میں سوچے گا کیا خیال ہے جو غریب طبقہ ہے اس کو اچھا روزگار ہے تاکہ یہ آنا چاہیے تاکہ ہر کوئی شکل میں محنت کرتے ہیں بہت شکریہ تھے حکمران کیا سلام علی تم سے کیا نام ہے مال اسلام علی محمد یونس جی کیا کرتے ہیں میں یہ میری گول گپی کی شعب ہے گول گپے گول گپے تو بڑے پسند کرتے ہیں لاہوری اچھی چل رہے تھا بلکل انشاءاللہ اچھا ہی چل رہے ہیں مہنگائی بہت سے زیاد ہے کیا کریں لوگ کسٹمر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے اچھا مہنگائی میں کہاں سے اب پہلے وہ وان ٹونٹی کے مزل کے ہندر وہ ملتے تھے ٹوائل لیکن اب وہ ٹوہنڈڈ کے کھانے میں لوگ جو ہیتے ہیں کہ نہیں ہم جو ہیتنا وہ نہیں ہو سکتا پہلے کتنی بھگ جاتی تھی پی ٹی آئی کے دور میں پلیٹے اور اب کتنی نہ تو پی ٹی آئی کے دور میں کہہ سکتا ہوں اور نہ میں مسلمین ڈون کا کہہ سکتا ہوں تو نہ میں پیفلس پارڈی کا کہہ سکتا ہوں لیکن شروع سے ہمارا کام اچھا ہی چل رہا تھا لیکن دن با دن یہ آستہ آستہ حکومتیں آتے رہے کام گرتا گیا جیسے جیسے حکومت بڑھتے گئی ویسے ویسے کام گرتا گیا اب یہ پتہ نہیں کہ اللہ ہی ہے کہ ان لوگوں کو حدایت دے ورنہ یہ اس قابل نہیں ہے کوئی بھی حکومت چل رہے ہیں یہ ہماری حکمران ان کے کہنے پر چل رہے ہیں ہم لوگ کو صرف کسنے کے چکر میں پیٹرول یہ ایدر ادھر ہر چیز میں مہنگائی کیا کہ ایک یہودی کے کہنے پر ہو رہا ہی ہے پاکستانی مسلمان کے کہنے پر مسلم کنٹری کے کہنے پر نہیں ہو رہا یہ کچھ بھی کام یہ جتنے بھی کام یہودی کے کہنے پر ہو رہا ہے تو یہ مسلمان لوگ ہیں تو یہ یہودی کا چلیں گے ہم اپنے ہی کہنے پر چلیں گے اسلام کے کہنے پر ہی چلیں گے اسلام کے نام پر کون سا حکمران جو بہتری لاسکتا ہے آپ کا خیال میں کوئی نیا پرانا یا کوئی نیا اب نیا یہاں پرانا لیکن اس کو اللہ ہی لائے تو لائے ورنہ کوئی ایسا حکمران نہیں ہے پاکستان کے اندر آئے گا کہ جو اس حکومت کو چلا سکتا ہے جو ایک حکومت کرزے میں ڈوب گئی نا کوئی بھی آکے نہیں اس کو سیدھا کر سکتا اور نہ ہی اس کو کوئی کر سکتا ہے کیونکہ یہ جس طریقے سے چل رہی نہیں اس کے دن بہ دن اور میگا ہی بڑھے گی ابھی اور تیل بڑھے گا یہ 300 روپیس جائے گا یہ ٹی ٹین تک جانے کی اخواہ تو ہے ابھی یہ دیکھنا بھی یہ پہلی کے اوپر 300 روپے میں لیٹر پر چلا جائے گا اور آئل جو ہے کوکنگ آئل وہ آپ کو 900 روپے میں 800 روپے میں 900 روپے میں ملے گا تو غریب آدمی جس نے تنخواہ لینی جس نے 500 روپے دیاری لینی شام کو آگے تو وہ تو نہ دودھ لے کے جا سکتا ہے نہ کوئی چینی لے جا سکتا ہے نہ آٹا لے جا سکتا ہے اس کے اپنا ہی خرچہ پورا نہیں ہوگا تو گھر میں کیا دے گا کرائی کا گھار ہوگا اس کا وہ نہیں یہ فورڈ کر سکتا ہے ایتنے کام جس طریق سے حکومت یہ چل رہی ہے گرمیاں آنے والی ہیں رو تمام افراد بڑے شوق سے پیتے جانتے ذرا کہ کتنی مہنگائی ہوئی گرنے کی طرح مہنگا ہوگی اسلام علیکم سر کیا سلیم صاحب گروش اور لوگ پیڈی آتے ہیں پہلے کی طرح جی آہا بالکل آتے ہیں اب سیزن ہو رہا ہے نا کہ سیزن آ رہا ہے ابھی تو نہیں آیا لیکن آئیں گے تو مجھے یہ بتایا گا ایک گلاس کتے کا بھیجا ہے ہمیں ایک گلاس چالیس روپے کا دیتے ہیں پہلے کتے کا دیتے ہیں پہلے کتے کا دیتے ہیں پہلے تیس روپے کا دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہی مہنگا کرتے ہیں ہاں ہم تو کہتے ہیں کیا کریں گا شریف کی میربانی ہے مہنگائی جو ہے بڑھتی دن پہ دن اپنے اس میں لڑھ رہے ہیں ہمیں بھوکا مار رہے ہیں سر حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ ان کو خدا اٹھائے سب کو اگر اٹھا لیا پھر بعد میں کیا ہوگا؟ سب کو اٹھالیں وہ خمینی ورگا آجے آجے گا؟ انشاءاللہ اللہ کننتا کا عبید رکھن پہ آبام بتا نہیں شاید مرنے کے بعد کھ آجے کوئی امید نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کوئی امید نہیں ہے جب آپ کو پیگام دیتے ہیں پیگام ہے کہ اللہ ان کو حدیت دے تو یہ کسی غریبوں کا سوچ ہے سلام علیکم بھائی کیا نام ہے؟ والے کم اسلام یکوب بھائی سر تیل مہنگا میدا مہنگا آلو مہنگے چکن مہنگا تو کتنے سماسے بکتے ہیں ماشاءاللہ آر چیز مہنگیت ہے چھ سات ہزار سماسے بکتے ہیں ماشاءاللہ چھ سات ہزار مہنگیت ہے آلو آلے چکن مہنگے آلو آلے چکن مہنگے کیوں؟ رمضان شریف سر پہلے پچھلے سال کتنے کا بھکرا تھا ایک سماسے اور اب پچھلے سال تیس روپے بھڑاہ دیا امید روپے بھڑاہ دیا مگیاہی بہت زیادہ بہت زیادہ ہے تو آپ کے خیال میں کس نے مہنگائی کیا؟ کس نے مہنگائی کیا؟ پچھلے سال تو 20 روپے کا مل رہا تھا عمران خان کے دور میں اب آپ نے کیوں پھر بڑا حادی اگر عمران خان کے زمانے میں زیادہ نہیں عمران خان ہرچی مانگی کتی کھڑا ہے ہاتھا نہیں میرے ہاں اب تھوڑی اب کس نے کیا ہے عمران خان ہی مہنگی کتی ہے نا بھائی پھر عمران خان کے دور میں آپ تیس روپے کا کیوں بیچ رہے تھے وہ تا پھر اسے لگے وہ بھی سستا سی ساری چیز سستیس ہو مہنگائی کس نے کی بھائی عمران خانہ نہیں گھی بھی سستا دالے کے لیے مہنگائی عمران خان نے کیا اور تب سبو سا بھی تیس روپے کا دالے کے لیے مہنگائی جو ہے وہ عمران خانے کی تو پھر کیسے کر دی مہنگائی عمران خانوں پتہ واندھا میرے دالر برا چھا رہے ہیں وہ کریں کلنا کھا اوڈ کسی دیتے اوڈ تو میں کسی کو نہیں دیتے کسی کو نہیں دیتے تین سو دس کا پیٹرول ہونے والا ہے تین سوالے سوالے میں ناکہ ہمیں بنایا کسی کان کرنے مانے کسی کان کرنے چواندھ سال میں کیوں بنوارے پہلے کیوں نہیں بنایا چارہ سال کا کبھر میرا والے صاحب نہیں سنا سوالے سکان نہیں بار سکتا اس لئے نہیں بنایا تو سب میں جو یہ کہیں گا کہ آپ کو حیال میں اگلا وزیراعظم کسی ہونا چاہتا کوئی بنے اچھا بنے نیک بنے نیک اور اچھا ہے پہل تو کوئی پتہ نہیں کیا رہا بن سکتا کوئی ایک وزیراعظم جو پاکستان کا آپ کہے یہ بہتر تھا نواز شریف باندار ہے نواز شریف اور شہباز شریف صاحب جو ہے اچھے سچے اور عباندار ہیں ان کے خیال میں اور انہوں نے مہنگائی پر کنٹرول پالن ہے ان کے خیال میں آپ ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیالات کیا ہے یہاں پہ جو سمو سے بنا رہے ہیں ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ کیسے گزر رہی ہے زندگی اسلام علیکم سر کیا نام ہے سر کتنے سمو سے بناتے ہیں کنٹی نہیں کرتے ہیں کنٹی نہیں کرتے ہیں ایک اندازت ہوتا ہے ایک بور میں تقریباً دیر سو سمو سے سو سمو سے نکلتا ہے یہ بتائے کہ ایک جیسے یہ ایک بار ڈالیں سارے کتنے کتنے ٹائم لگتا ہے سمو سے دس سے بارہ منٹ لگتا ہے تو پیٹرو جو گیس ہے یہ مہنگی گھی مہنگا ہر چیز مہنگی عوام کہتی آکے عوام دیتی ہے کیوں نہیں دیتی ہے تو ہم نکالتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کام بس ہمارا بھی ریزق لگا ہوا ہے سموسوں کے بیچنے میں کوئی کمی نہیں آئی تقریباً نہیں آئی وہ اس لیے نہیں آئی کہ عوام ہے کھاتی رہتی ہے کھاتی رہتی ہے کتنے سمو سے ایک انسان ڈیلی کھا لیتا ہے آپ کے پاس ایک انسان کتنے ہوتا ہے ایک سے دو کھاتا ہے لیکن زیادہ دور لوگ آتے ہیں فیملیز کے ساتھ آتے ہیں ریفرین میں ہمارے تو کپی ماشا اللہ اچھا کام چلتا ہے سر ووٹ کسی ریتے ہیں سر ووٹ میں تو کسی کو بھی نہیں دیتا کوئی بھی نہیں ٹھیک آپ کے خیال میں اگلا وزیراعظم کون ہوگا اگلا وزیراعظم میرے ہال میں تو ٹی ایل پی والے ہونے چاہیے ہیں ٹی ایل پی والے ہونے چاہیے ہیں سراج الحق صاحب ہی ہو سکتے ہیں وہ سب سے گندہ ہے کیوں ہونے چاہیے ہر بندہ اپنے پیڑ کو کرتا ہے اصل میں عوام نہیں ٹھیک اوستاد ریزوی صاحب صاحب صحیح ہے اگر تو یہ ہے سب کے حق میں ہوں گے ٹھیک ہے اگر یہ بھی اپنے پیڑ کا دیکھیں گے تو یہ بھی غلط ہے ساد ریزوی صاحب کیلی ایک مسئل دے ساد ریزوی صاحب کیلی ایک پیغام دے میں دوبارہ یہی مسئل دوں گا کہ اگر کوئی بھی کام کریں تو سب کے لئے کریں سب کے لئے اچھا سوچیں تو پھر یہ سب سے اچھے ہیں اسلام علیکم بھائی کیا نام ہے میرا نام ساد ساد یہاں پر زیادہ سامان تو وہ لگ رہا ہے جو لڑکیوں کو جہیز میں دیا جاتا ہے ایسی بات ہے بالکل ایسے ہی ہے کتنے لوگ خریداری کرنے ہیں یہ سیزن پر دبانے کرتا ہے سال جب پی ٹی کی حکومت تھی تب لوگ زیادہ خریداری کرتے تھے یا آپ پچھلے سال کی نسبت دیکھیں تو پچھلے سال زیادہ کام تھا پچھلے سال زیادہ خریداری آپ زیادہ مہنگائی ہوگی اب مہنگائی بھی زیادہ اور کسٹمر بھی یعنی اپنی جیب کے مدابی کی خرش کرتا بیسے بھی تو آپ کے خیال میں مہنگائی کس نے کیا؟ مہنگائی میرے خیال سے تو ایک ہمام کا ہمارا اپنا بھی خصور ہے کہ ہم خود ہیں کیونکہ ووڈ کیسے دیتے ہیں جی آپ؟ کیونکہ ووڈ میں نے دیا ہی نہیں ابھیدک کسی کو فیللہ علی ویسی کے لئے کہ سپورٹ کریں تو وہ تقریباً آیا ہے پی ٹی کے حق میں تھے تھوڑا بہت پہلے لیکن اب یہ ہے کہ جو بھی آتا وہ ماشاء اللہ پہلے اپنا ہی دیکھتا ہے اب کس کو وہ اب کس کی سپورٹ دے اب ابھی فیلہ علتہ کوئی ایسا آئیڈیا ہے ہی نہیں نون لی کو ووڈ دیا کبھی سپورٹ کیا؟ نون لی کو دیا نون لی کے لئے ابھی بھی دل دھڑکتا ہے بھائی لگ رہا ہے کچھ چیزوں میں کرتا ہے کچھ چیزوں میں نہیں بھی کرتا ہے وہ کونسی ہے کچھ چیزوں میں آپ یہ کہلیں کہ اگر نون لی کی حکومت ہوتی ہے اس میں بزنس وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ ایکسپینڈ ہے نون لی کی حکومت ہے اب بھی تو ہے لیکن اب ایک ریشو ایک چیزیں جس طرح آئیے میں ہم پہ مسلط ہو گیا ہے وہ انہوں نے ساری چیزیں اپنے کنیاں جو انہوں نے کنیاں تو پہلے بھی تھی پہلے اتنا نہیں تھا پہلے ان کا اتنا بڑھنے مارے پہ نہیں تھا اب انہوں نے جس طرح بھی کرنا وہ ہی ہم نے کرنا بڑھتا ہمیں اب خیال میں نون لی کی حکومت دوبارہ آنے چاہیے دیکھیں جیسے بھی ہے اگر آپ ہی چاہے تو کام کر کے دکھانا چاہیے کام کریں گے تو اسی میں عوام خوش ہوگی آپ یہاں کام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کسٹمر آئے نا تو پھر کیسے کام دکھائیں گے دیکھیں کافی مشکل ذوال پھوچ لیا آپ نے ہمیں خود بھی کورپیٹ کرنا چاہیے جس طرح اگر گورنمنٹ ہے نا ہمیں گورنمنٹ کھولانے کے لیے ہمیں خود بھی آپ کیا کریں گے گورنمنٹ کھولانے کے لیے خود کیا گورنمنٹ کھولانے کے لیے کورپیٹ آپ کا یہ ہوتا ہے نا کہ جی اب دیکھیں جس طرح آپ ہمارے اکثر آپ سوشل میڈیا پاور اتنی زیادہ اس پر لوگ پوڈکاست کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں جتنے آپ ان کے ثروبی آپ ایزی لی اپنا ایک سوشل میڈیا پر تو سر عوام چاری ہے عمران خان صاحب جو ہے وزیراعظم بنجے تو وزیراعظم پھر کیوں نہیں بنا دیکھیں سوشل میڈیا پر اگر آپ نے ٹرینٹ چلانا وہ تو چل جائے گا وہ کہتے ہیں عمران خان بنجے بنجے لیکن وہ تو بات تو یہ ہوتا ہے جو پیچھے سے ساری گیم ڈلتی وہ ساری بہنی سے ہوتی ہے آپ اگر ایک ریلسٹک پوائنٹ کے ساتھ ہیں تو اس میں عوام سنتی بھی ہے ان کو عوام کو ویرنس کریں گے پھر ہی آکے کچھ کریں آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی زبانے میں اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے کہ نون لیگ کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے ان کے سپورٹرز یہ بلکل کافی عطاق بات صحیح بھی ہے لیکن جو اب آپ کہہ لیں جن کے لیے اب آپ باہر والے علاقوں میں چلے جینا جہاں پہ کافی اکثر یہ آپ دیکھیں اللہ سی وغیرہ میں کافی فائرنگ وغیرہ یہ مارا اپنا کاؤں ماں پہ تو بیسکلی وہاں پہ جو مدد کرنے کے لیے تھے میں صرف نون لیگ آئی تھی اب آپ ان لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ تو ڈیپینڈ کریں گے کریں گے کیا کیا مدد کیوں تھے انہوں نے کافی زیادہ ایک فننیشلی طور پر ان کو ہی ہلپ کی تھی یعنی ان کے جو گھر وغیرہ تھے وہ دوبارہ بیلڈنگ وغیرہ کرنے میں ان کی مدد کی تو کوئی بھی حکومت اچھا کام کرے تو اس کی تعریف ضرور ہونی چاہیے تعریف ہونی چاہیے آپ مجھو یہ بتایا کہ شہباز شریف صاحب پسند ہے نواز شریف صاحب پسند ہے مریم نواز نون لیگ میں آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے نون لیگ میں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے تو شہباز شریف شہباز شریف صاحب نے تین سو دس کا پیٹرل کردے نا آج رات شاید وہ بات تو یہ ہے نا کہ ہم نے ہمارے کچھ پچھلی قومت وغیرہ سب کہ ایک تو آئی ایم اپنے اس نے جو کہنا وہ کرنا کیونکہ ہم نے لون لیا کرزدار ہے اب کوئی بھی کرزدار ہوگا اس نے وہی کام کرنا ہے جو تو ہم نے سعودیہ سے بھی لیا ہے بات تو ہم نے چائنا سے بھی ہے بہی وہ اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اس میں تھوڑے بہت ہمارے بھی کافی حد تک بہتر ہیں اب آئی ایم ایف ہا وہ یو ایو ایس میں اس کے ساتھ ہمارے ریلیشن ٹھیک نہیں ان کے ریلیشن انڈیا کے ساتھ اچھے تو وہ زیادہ یہی کرتے ہیں کہ انڈیا کو جیسے بلوچستان چاہیے اسی طرح وہ امریکہ ہے اس کی سپر پاور بننے کی ہے وہ اور اس کی جو زیادہ چلتی ہے وہ چائنے سے چلتی ہے اور چائنے پاکستان کے دلوکات اچھے تو وہ یہ چیز بریک کرنے میں چائنے کی وجہ سے ہو رہا ہے گلتی چائنے کی وجہ سے نہیں ہو رہا چائنے میں آپ دیکھنے تو وہ زیادہ ایک ہاتھ چائنے کے ساتھ ہاتھ میں لانے میں بھی تھوڑا بہت ہے نقصان ہے نقصان ہے چلیں جی شیعباد شریف صاحب کو ایک مسئلی دے میں تو یہی مسئلی دوں گا کہ جیس طرح بھی ہے دو بھی ہے آپ عوام کے بارے میں سوچیں سلام علیکم جی کیا نام ہے دانیال میرے نام ہے دانیال کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ بس یہ ہے وہ سٹیڈی کرتا ہوں میں کیا پڑھیں سٹیڈی کرتا ہوں میں کیا پڑھیں جانتا کی سیوہ کرنی ہے یا سیوہ کروانی ہے نہیں سیوہ کرنی ہے زیادہ یہ ہوتے ہیں پولیس والے رشوت کھاتے ہیں پر ہمارے ایسے نہیں ہمارے ماں باپ نے اچھی تربیہ دیا ہم کہتے ہیں کہ تو کی سیوہ ہی کریں بس ہمارے لیے وہی کام جو آپ نے کرنے ہے آپ نے سوچا ہوا ہے کہ جب میں پولیس آفیسر بنوں گا تو یہ کام ایسے میں نے اپنا بہتری لانی ہے وہ کام بتانے دو کام بتانے ایک یہ ہوئے گا کہ مجرم کو بکڑیں گے دوسرا یہ ہے کہ شانتی ہوئے گی سب سے بری بات آپ کو منشیات فروح زیادہ برے لگتے ہیں گھنڈا کردی کرنے والے زیادہ برے لگتے ہیں سب سے یہ ہے کہ جو منشیات بیجتے ہیں اسلا وغیرہ کوئی نشے مزگرہ یہ سب سے بری کام ہے ان کو بھی پڑھیں پہلے تو جوتے بھی ماریں گے نہیں ٹنٹے پڑھیں گے جوتے کی مارنے خود مارا کریں تو بھی ماریں گے جی جوتے رنڈوں کے لیے تیار ہو جائے تو آرہے ہیں اور آپ کو پلیس آفیسر بنا کے صدہار کے دام لیں گے مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے سال زیادہ عوام آتی تھی خاریداری کرنے یا اس سال پچھلے سال زیادہ آتی تھی اس سال تو زیادہ بہت مہنگائی ہو گئی ہے جو چیز یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہاں یہ پہلے ہمیں ایک ہزار بے کیا ہے اٹھا پندرہہ ہزار بے کی ہو گیا ہے کسٹمر کو بیشتے کسٹرے کسٹرے کے دنگے ہیں سولان سو بتاتے ہیں سولان سو کی سیل کر دیتے ہیں یہاں پر کمپیٹیشن بہت زیادہ نا زیادہ نا ہندر روپیر ایک پیس کے بدلے آپ کو بچتا کتر ہے ہندرڑی بچے گا پورے دل میں پورے دل میں یہی کوئی ایک دو ہزار پر بچے گا ہم نے دکانہ پر فائدہ ہو جاتا ہے نا مہنگائی نے بچایا کیا ہے ہمارے لیے آپ کا خیال میں کس نے کر دی مہنگائی مہنگائی حکومت نے کیا اور ہم نے آپ نے تھوڑی کیا ہے کس حکومت جو بھی آتی ہے وہی مارتی ہے وہی ڈانٹ دی ہے تو صرف اس کا حل اس کا حل یہی ہے کہ پھر ہمیں باہر نکلنا پڑے گا تو ابھی تک باہر باہر نکلیں گے جب سیاستدان باہر آئیں گے تو ہم بھی باہر آئیں گے اب بھی بہر آئیں گے پھر ہم بھی بیٹھے ہیں تو ناظرین یہاں پر ہم صدر بازار میں موجود تھے آپ نے جانا عوام کس قدر مہنگائی کا سامنے ان کو اور کیا چاہتی ہے حکومت رانوں سے آپ ہمیں بتائیں آپ کا خیال میں اس مہنگائی کا حل کیا ہے اور ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ خیال میں مہنگائی اصل میں کی کس نے اپنا بہت خیال رکھیں اور ہمیں کومنٹس میں ضرور اپنی آرہ سے آگاہ کریں اللہ حافظ